مقام ابراہیم مسلح اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا جب غزوہ بدر ختم ہو گئی چالیس کافروں کو قید کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا حضرت ابو بکر نے کیا مشورہ دیا اے اللہ کے نبی یہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں اپنے رشتدار ہیں ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ بعد میں ہمیں طاقت اور قوت حاصل ہو اور ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام قبول کریں حضرت عمر سے رائے پوچھی گئی انہوں نے کہا نہیں میری یہ رائے نہیں ہے میری رائے وہ نہیں ہیں جو ابو بکر کی رائے ہیں میری رائے یہ ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں اور یہ سنادید قریش ہیں آپ علی سے کہیے کہ وہ عقیل کو قتل کریں اور میرے خاندان کے آدمی کے بارے میں مجھے حکم دیجئے میں قتل کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی آیت نازل کی مَا کَانَ لِنْنَبِيِّ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَا یعنی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے حتی يُسْخِنَ فِي الْعَرْضِ یہاں تک کہ دشمن کی طاقت کو زمین کے اندر کشل دیا جائے اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ کیا اور ان کی تائید میں قرآن کریم کی آیت نازلی